آج کل کے مجھوانوں میں ایگی اور سرد انزال کا مسئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے یعنی وقت سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں ان سب مسائل کا حل آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں السلام علیکم ناظرین پرگام حادثیت میں خوشحامدیت میرا نام اکیم ناثر علی مناس ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب سے اہن سبجکیں جس کے بارے میں بہت ساری مرد کنسرن ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک بہترین ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہیں ریسرچ کے منابک ہر پانچ میں سے ایک مرد کے اندر کوئی نہ کوئی نپیٹالیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے سپرم کون کم ہوتے ہیں یہ سپرم کی طاقت کم ہوتی ہے سپرم ایبنارمال شرکے ہوتے ہیں سپرم مردالت میں ہوتے ہیں آج کل کے مردوں میں یہ مسئلہ آم پائے جاتا ہے ان کو ای ڈی ای ڈی مینس اریکٹائل ڈسفنشن اور امپوٹنس کا مسئلہ ہوتا ہے مریض کا اپنی زوجہ کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا یہ مسائل صرف شادی شدہ مردوں میں نہیں ہوتے بلکہ آج کل کے مجوار لڑکوں میں بھی یہ مسائل موجود ہوتے ہیں آج کل کے مجواروں میں ای ڈی اور سرد انزال کا مسئلہ بہت زیادہ پائے جاتا ہے یعنی وقت سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں ان سب مسائل کا حال آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دنیا میں بہت سے لوگ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں مرد کس کسی سے ہمارے مول میں جنسی مسائل کو عام ہے لیکن کے بارے میں بات کرنا جن سمجھا جاتا ہے حرام کن طور پر خواتین کسی نہ کسی حد تک اپتے پشیدہ مراز کا علاج کروا لیتی ہیں لیکن مرد عام طور پر اس بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کرتے اور علاج کروانے سے گھوراتے ہیں اور اندرونی طور پر کھکلے ہونا شروع جاتے ہیں مردانہ امراض میں جنسی کمزوری ختمناق اور پرشاہد کن ہے جس کے وجہ سے مریض مجیسی کا شکار ہو جاتا ہے مردانہ کمزوری ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں مریض جماع پر پوری طرح قادر نہیں ہوتا گویا مرد اور حرد کا ملاب ایک فطری اور ازلی چیز ہے اور جنسی جذبات کی تسکیم انسان کے صحت کے لیے ضروری ہے شادی کے وقت بعض اثرات جلد میں مطلع ہونے کے وجہ سے کمزور ہوتے ہیں ان میں پوری طاقت نہیں ہوتی اور وہ بہت جلد پھارے ہو جانے ہیں اس لیے ہم مریض کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے علاج کے طرح توجہ دیں ناظرین مردانہ کمزوری کے بہت سے اسباب ہیں ان کے کمی جسمانی کمزوری امراض میں داخل ناک احتلام جریان صورت انزال اصابی کمزوری عضو تناسل یا خوصیوں میں پیداشی نقص ہونا مردانہ کمزوری کی اہم عوامل ہے دور جدید کی تحقیقات مطابق اضائی رئیسہ اور اصاب کا کمزور ہونا اور پشاک نالی کی سوزش مادہ منویہ کی کمی یا پتلا پر ذہن پر مختلف نصیابی اصابی مردانہ کمزوری کے اسباب میں شامل ہیں ناظرین اس کے علمات میں مرس کی ابتدام مریض اپنے انتشار میں کمی کو واضحاتوں پر محسوس کرتا ہے اس لیے خاص دھیلہ پڑھ جاتا ہے جماع کی خواہش میں کمی آ جاتی ہے زور پر قلب میں نفس کمزور ہو جاتی ہے جسم کی طبعی حرات میں کمی واقع ہو جاتی ہے جس سے جماع کے بعد بعض اوقات روشی کی اسی حالت ہو جاتی ہے مریض کمزور سست اور چچڑا ہو جاتا ہے مادہ میں پتلے پن کے وجہ سے دخول سے پہلے ہی نزال ہو جاتا ہے جلک، ذکاوتی، صورت انزال احترام، جریان قصرت مباشر، جماع کے باعث قضاء تناسی کی اس کمزور یہ ضرور سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں ان تمام مردانہ کمزوری کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے حایدوہ خانہ نے انسان کو اندرونی طور پر سہت مند رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھانے میں مدد کے لیے حادی علماث یا کوتی جور زفرانی خاص و خاص حربل شادی کورس تیار کیا ہے جس کے استعمال سے ناکارہ انسان بھی نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ اندرونی طور پر بھی سہت مند جاتا ہے حادی علماث یا کوتی جور زفرانی خاص و خاص حربل شادی کورس کے استعمال سے آپ اپنی کھولی طور بنائی واپس بحال کر سکتے ہیں اس کورس سے خاص نامات زمینی آپ کے تابع ہو جائیں حادی علماث یا کوتی جور زفرانی خاص و خاص حربل شادی کورس کے استعمال سے انسان کے جنسی اور جسمانی کمزوری دور جاتی ہے تازہ خون پیدا ہوتا ہے حادی علماث یا کوتی جور زفرانی خاص و خاص ہربل شادی کورس شگر کے مریض بلا خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں حادی علماس یا کوتی جوہر زافرانی خاصلخاص ہربل شادی کورس مرس کے اصل سبب کو مدنظر رکھ کر دیار کیا گیا ہے اور اس کے نسخے میں ایسے احضاء شامل کیے گئے ہیں جو مردانہ کمزوری، زوف باگ، کسرت مباشرت اور جوانی کی غلط کاریوں سے پیدا شدہ اثرات کو موصل طور پر ظاہل کر کے شباب کو برقرار رکھتے ہیں حادی علماس یا کوتی جوہر زافرانی خاصلخاص ہربل شادی کورس بے رغبتی کو دور کر کے خود اتمادی اور طبیعت میں جوش و غلولہ پیدا کرتا ہے حادی علماس یا کوتی جوہر زافرانی خاصلخاص ہربل شادی کورس مردانہ کمزوری کے مریضوں کے لئے مناسب اور متوازن غزائے آج یہاں ہی دوہانہ پر تشریف لائیں اور مردانہ کمزوری سے نجات حاصل کریں اللہ حافظ